اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ نیوپلیزیا کی ایم سی کیو کی ڈسکشن ہے ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ یونٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے یہ جو میں ڈسکس کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ جی ایم سی کیو نمبر ون دیکھئے وینائل کلورائیڈ ایسوسیئیٹ سوید وینائل کلورائیڈ کس کے ساتھ ایسوسیئیٹ کرتی ہے کونس ہی ہومن کینسر سائٹ ہوتی ہے اس ایویڈنس کے لئے ایویلیبل یعنی کونسا ایجنٹ اس کو کاؤس کر سکتا ہے وینائل کلورائیڈ کس کو کاؤس کر سکتی ہے وینائل کلورائیڈ بسیکل ہیپیٹک انجیو سارکومہ جو ہوتا ہے آپ کا یعنی کہ بلڈ ویزلز کا کہہ سکتے ہیں آپ اگر سمپل انجیو سارکومہ بات کریں تو وہ بلڈ ویزلز کے لئے ہوتا ہے میں بات کر رہی ہوں ہیپیٹک انجیو سارکومہ کی کیونکہ یہاں پر اپشن ہی وہی ہے ادروائیز ہیپیٹک انجیو سارکومہ یا پھر انجیو سارکومہ دونوں ہی ٹھیک ہے لیور وینائل کلورائیڈ لیور کے لئے ہیپیٹک انجیو سارکومہ اور انجیو سارکومہ کے لئے ایجنٹ ہے جو کاؤس کرتا ہے لنگس کے لئے پروسٹیٹ کے لئے انجیو سارکومہ کے لئے کون ہوتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے لنگس کے لئے جو بیسیکلی ہوتا ہے لنگس کو بیریلیم یا اس سے ریلیٹڈ کمپاؤنڈز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کرومیم کے کمپاؤنڈز کر سکتے ہیں ریڈان اور اس کے ڈکے ہونے والے کمپاؤنڈز کر سکتے ہیں اس بی سٹوز جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے آرسینک اور آرسینک کے کمپاؤنڈز یاد رکھنے آپ نے ٹھیک ہے پروسٹیٹ کے لئے بیسیکلی آپ لوگ کیڈمیم اور کیڈمیم کے کمپاؤنڈز کو یاد رکھیں گے کیونکہ یہ ایم سی کیو لازمی پوچھا جاتا ہے تو کوئی ایک پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں نے یہ اور کیوں پیشنل کینسر جو ہیں یہ ان کا ٹیبل اچھ سے پریپیر کرنا ہے ہمینجیو ساہ کومہ جوتا ہے اسے بیسیکلی آرسینک یا آرسینک کے کمپاؤنڈز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیو نبر ٹو دیکھئے which of the following is not malignant tumor basically ہم نے جو classification کی ہوئی ہے malignant tumors کی وہ بہت سیمپل سی ہے سب ہی کو آتی ہے وہ ہم نے اس طرح سے classify کیا ہوئے کہ اگر اومہ آ جاتا ہے last میں تو وہ benign ہوتا ہے otherwise ساہر کومہ یا کارس ہی نومہ آ جاتا ہے تو وہ malignant ہوتا ہے ٹھیک ہے یہی classification کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے بہت سیمپل سی classification ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے exceptions always exist تو چار cancers آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں جن کے last پہ اومہ آتا ہے لیکن وہ still malignant ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں lymphoma mesothelioma melanoma اور seminoma جو basically mesothelioma ہوتا ہے یہ brain کی coverings کا malignant tumors ہوتا ہے lymphoma lymphoid tissues کا malignant tumor ہوتا ہے seminoma testicular epithelium کا tumor ہوتا ہے melanoma آپ کی melanocytes کا ہوتا ہے تو آپ نے کبھی بھی یہ بات نہیں بھولنی فوراں سے ان کو دیکھ کے کہ ان کے last پہ اومہ آپ نے کبھی بھی ان کو benign category میں select نہیں کرنا یہ exception ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے which of the following is not malignant tumor again statement پڑھ لی ہے میں نے malignant tumor کون سا نہیں ہے اس میں melanoma بھی شک اومہ آرہا ہے لیکن یہ malignant ہے lymphoma یہ بھی malignant ہے glioma جو ہے اس کے last پہ اومہ آرہا ہے یہ brain کا cancer ہوتا ہے اور basically جو brain کے آپ کہہ لیں 33% جو ہوتے ہیں نا cancers وہ glioma ہی ہوتے ہیں اور یہ mostly کیونکہ اس کے last پہ اومہ آرہا ہے تو تو یہ brain کا tumor ہوتا ہے 33% brain کے tumor glioma یہ ہوتے ہیں لیکن basically glioma جو ہوتا ہے mostly malignant ہوتا ہے اور کبھی کبھی malignant نہیں بھی ہوتا اس لئے ہم اس کو benign نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ malignant ہو سکتا ہے brain کا tumor glioma جائیے تو بہت پیٹ آپ کو بتانا جائے پیٹ کوسٹن ہے کہ یہ smooth muscles کا benign ہے کیونکہ اس کے last پہ اومہ آرہا اور ہم نے اس کو exception کی کسی category میں بھی نہیں رکھا تو لائیوما جو ہے وہ smooth muscles کا benign tumor ہوتا ہے جبکہ جو لائیوما یو سارکومہ ہوتا ہے وہ smooth muscles کا malignant tumor ہوتا ہے جبکہ اگر ہم smooth muscles کی بات نہ کریں ہم saturated muscles کی بات کر لیں تو اس میں ریبڈو میوما آ جاتا ہے smooth muscles کا benign type اور malignant میں ریبڈو میو سارکومہ ٹھیک ہے جی ولمس tumor بھی دیکھ لیں ولمس tumor کیا ہوتا ہے ولمس tumor salivary glands کا mix type tumor ہوتا ہے malignant nature کا ٹھیک ہے mcq نمبر 3 دیکھئے incidence of melanoma of skin associates with جو melanoma ہوتا ہے جو skin کا آپ کو پتہ ہے melanoma melanocytes کا tumor ہوتا ہے مطلب skin سے related ہے تو یہ basically کس کے ساتھ associate کرے گا آپ کو بس confuse کرنے کے لئے اتنے options دی گئے یا آپ کو فوراں سے پتا چل جانا چاہیے skin ہے تو skin کو ultraviolet trace damage کر سکتی ہے grading of cancer mcq number 4 دیکھئے grading of cancer is based on which of the following statement تو آپ جب cancer grade کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی staging کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے cancer کی grading بھی کی جاتی ہے کہ وہ کس حد تک پہنچ گیا one grade second third یا پھر fourth ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے staging بھی word ہوتا ہے جو ہم cancer کے لئے use کرتے ہیں جب ہم اس کی staging کرتے ہیں differentiation پہ tumor cells کی کتنی degree of differentiation ہے ان میں anaplezia ہے یا نہیں ہے اور ان میں number of mitosis کتنی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو دیکھ ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کون سے grading کرنی ہے ہم نے one grade کرنے two کرنے three کرنے یا four کرنے final کرنے یا بھی اس کی starting بلکل start ہے cancer کا تو اسے control کیا جا سکتا ہے جب کہ آپ لوگوں کو سٹیجنگ کا پوچھا جائے تو جو سٹیجنگ ہوتی ہے اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم primary layer کو دیکھتے ہیں اس کی extent دیکھتے ہے کہ original lymph node تک کیسی extent اس کی spread ہونے کے اور اس کے علاوہ ہم presence یا absence دیکھتے metastasis کی تو ہمیں پتا چل جاتا ہے staging کا ٹھیک ہے staging کے لئے یہ use کیا جاتا ہے جبکہ grading کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں کہ differentiation tumor cells کی ان میں number of mitosis ٹھیک ہے mcq number 5 دیکھئے 37 years old woman complaints of complaints of nipple discharge and irregular menstruation physical examination reveals a milky discharge from both nipples mra shows an enlargement of anterior pituitary gland which is most likely histological diagnosis of this patient تو آپ کو پتا ہے جو ڈینوم ہوتا ہے بیسکلی یہ ایسا cancer بنائن apithial neoplasma ہوتا ہے جو glandular patterns produce کرتا ہے یا پھر ہم ایسے cancer co tumor کو کہہ سکتے ہیں جو ڈرائی ہو رہا ہے gland سے ضرور نہیں ہوتا کہ gland pattern exhibit کر ڈرائی ہو رہا ہے ہم اسے تب بھی ڈینوم کہ سکتے ہیں اس چیز کا concept آپ نے clear رکھ رکھ ہے تو کیوں کہ female breast nipple involved ہے جو کہ purely adenoma کی bleeding آہ historectomy is performed and shows benign tumor of uterus derived from smooth muscle cell what is appropriate diagnosis جی دیکھیں وہ 45 year old woman ہے اس کے abdominal pain diagnose کی گئی اور vaginal bleeding ہو رہی ہے historectomy کا مطلب ہے آپ نے uterus remove کر دیا uterus remove کر دیا مطلب وہ کبھی بھی pregnancy conceive نہیں کر سکتی menstruation again نہیں ہوگی کبھی بھی life میں یہ زیادہ 42 50 years age جو women ہوتی ہیں ان میں کیا جاتا ہے historectomy بھی perform کی جا چکی ہے benign tumor uterus کا smooth muscle cell سے آپ نے صرف کو دیکھ لیں اگر آپ اس word کو دیکھ لیتے آپ کی نظر اس key word پر پر جاتی ہے تو آپ کا scenario solve ہے lyoma joma جو میں نے آپ کو بتایا تھا mcu no.3 میں آئی thing یا 4 میں smooth muscle cells کا cancer nature cancels 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 malignant nature ہے تو پھر آپ لوگ کہتے lyoma نہیں lyoma sarkoma ٹھیک ہے اور اگر یہ پر saturated muscle کا پوچھ لیا جاتا تو rabdomyoma simple benign اور rabdomy sarkoma malignant ہوتا ہے لیکن چونکہ uterus کی بات ہو رہی تھی تو اس smooth muscles کی بات ہو رہی تھی myometrium کی بات ہو رہی تھی تو اس لئے ہم نے lyoma کو چوز کیا اب domyoma کو نہیں mcq no.7 دیکھئے dash originate from totipotential cells such as those normally present in ovary and testes and sometimes abnormally present in sequestered midline embryonic state تو یہ tetra tomah ہوتا tetra tomah basically ہوتا یہ gonades کا embryonic rest میں موجود totipotential cells کا ہوتا یہ زیادہ derive کیا جاتا germ layer cell سے تو tetra genus ہوتے ہیں اور یہ cancer tetra tomah اس کے لئے آپ کو پتہ ناظر اگر benign nature ہو تو اس میں dermoid cyst یا immature tetra tomah کہتے ہیں اگر میں لگنے nature ہو تو immature tetra tomah یا tetra carcinoma tetra carcinoma کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو یہ fibroadenoma last option دکھائی دے رہی آپ کو یہ بھی پتہ ہونی چاہی یہ female breast tumor ہوتا ہے آپ کو اس چیز کا idea ہونا چاہیے یہ بہت بہت زیادہ important mcq ہے اور seminoma تو ہم discuss کر چکے ہیں کہ seminoma basically testicular epithelium کا cancer ہوتا اور کون سا malignant nature کا malignant مطلب اس کو oma آتا ہے لیکن ہم اسے پھر بھی malignant کہتے because of exception mcq no.8 دیکھیں which of the following term refer to malignant tumor of mesenchymal origin جب بھی آپ mesenchymal origin کا پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے بتانا ہوتا mesenchymal origin تو پھر یہ sarcom ہے اگر mesenchymal کا نہیں epithelium یہاں پر word use ہو جائے تو epithelium ہوتا ہے وہ آپ کے پاس carcinoma term use کی جانی تھی mc no.9 دیکھیں which of the following is not correct about dysplasia dysplasia basically اگر ہم definition سے start لیں میں آپ بتانا start کر وں تو dysplasia normally کیا ہوتا ہے ان dysplastic changes آنے start مطلب ان کی uniformity ہوتی ہے وہ loss ہو جاتی ہے ان کا architecture orientation ہوتی ہے وہ disturb loss ہو جاتی ہے تو ان individual cell کی uniform loss ہو جاتی ہے جی یہ تو مطلب نہیں ہے correct پوچھے آپ سے sorry یہ مارک ہو گیا تو آپ لوگ کو دوسری بات کیا پتانی چاہیے کہ یہ considerable pleomorphism show کرتے ہیں بہت زیادہ کر سکتی ہے اور یہ پرنسیپل یا پی تھیلیا میں دکھائی دیتے یہ بات بہت بہت ٹھیک ہے یہ جو correct نہیں ہے ڈسپلی جا کے بارے میں وہ alpha پشن ہے میٹوٹک فگرز ہوتا ہوتا میٹوٹک فگرز بہت زیادہ ابنڈنٹ ہوتا نورمل لیول سے جو نورمل روٹین سے ایم سی کیو نور ٹین دیکھئے لیمفیٹک سپریٹ جو زیادہ قسمی ہوتا ہے کارسی نومہ میں سارکومہ میں آپ کو بیسک پتہ نہیں چاہیے جو ملنگ نیوپلازم ہوتا ہے وہ ڈسیمنیٹ کر سکتا 3 پات ویس سے یا تو لیمفیٹک سپریٹ کے تھو یا ہمیتو جنس سپریٹ کے تھو یا پھر سیڈلنگ بدین باڈی کیویٹی کے تھو جو لیمفیٹک سپریٹ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کارسی نومہ فیور کیا جاتا ہے مطلب ہمیشہ کارسی نومہ کو فیور کرتا ہے جو ہمیشہ سارکومہ کو فیور کرتا ہے اس کے بعد جو تھرڈ پاتھوے ہوتا ہے ملگنر نیوپلازم کو وہ سیڈنگ سیڈنگ ہوتی ہے باڈی کیویٹی اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر آئیٹ اوپشن آپ کا یہ ہے